نئی حکومت پرانا پروٹیکول صدر اور وزیراعظم کے پروٹیکول کے لیے گاڑیوں میں اضافہ الڈی اے کی دو لکجری گاڑیاں کیابنٹ ڈویجن کے پروٹیکول کو دے دی گئیں حمزہ شہباز نے بیرونی ملک روانگی سے متعلق ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا حمزہ شہباز کی تین فروری کو لندن روانگی بارہ فروری کو واپسی حمزہ شہباز کے وکیل آزم تارڈ نے شیڈون عدالت میں پیش کیا جسٹرس فرو خرفان نے حمزہ شہباز کو بیرونی ملک جانے کی اجازت دے دی پیراغانگ سکینڈل میں خاجہ برادران کی مشکلات میں اضافہ نیب نے خاجہ برادران کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ کر لیا نیب خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسیح کی استعدہ کرے گا میڈیکل بورڈ کی نواز شریف کو اسپتال منتقل کرنے کی سفارش کوٹ لکپا جیل میں قید نواز شریف عرض قلب اور دیگر بیماریوں میں مبتلا چہر اپنی میڈیکل بورڈ نے سابق وزیراعظم کی صحت سے متعلق ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیج با دی فیزیو تھراپی اسسییشن کے محکمہ صحت کے ساتھ مذاکرات کامیاب فیزیو تھراپسٹ نے سیکرٹیری چوک میں دھرنا ختم کر دیا محکمہ صحت کے مطالبات کے منظوری کے لیے دو روز کا وقت مانگ لیا موسیقی موسیقی آرہ صحاف تیک دار اور کامیابی کے دو سال مکمل لاہور نیوز کی دوسری سال گرہ پر شہر بھر میں جشن کے کٹنے کی تقاریب گلی گلی شادمانیاں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ہر طرف لاہور نیوز کے چرچے تاجر برادری بھی خوشی سے نحال شہر کے کونے کونے کی خبر لاہور نیوز کے ریڈار پر دنیا میڈیا گروپ کے بینر تلے جنم لیا جدید ٹیکنالوجی وسی نیٹورک بہترین محول آلہ ترین ٹیم ہر خبر ہر مسئلے پر نظر جنگل میں منگل سب نے یہ شور مچایا ہے لاہور نیوز کا سالگیرہ کا دن آیا ہے جنگل میں منگل سب نے یہ شور مچایا ہے سالگیرہ کا دن آیا ہے لاہور نیوز کی سالگیرہ پر شہر بھر میں جیشن کا سما میئر آفس میں کیک کاٹنے کی تقریب لارڈ میئر نے ڈپٹی میئر کے ساتھ مل کر سالگیرہ کا کیک کاٹا لاہور نیوز کو مبارک بعد لاہور نیوز نے ہمیشہ حقیقت دکھائی شہر کی تمام اچھی خبریں دکھانے کا کریڈٹ لاہور نیوز کو جاتا ہے میئر کی گفتگو لاہور لاہور ہے لاہور نیوز لاہور نیوز ہے ڈپٹی میئر میہ تارک ڈپٹی کمیشنر سالہ سعید نے بھی سالگیرہ کا کیک کاٹا لاہور نیوز کو مبارک بعد لاہور نیوز اہم ایشیوز کی نشاندہی کے ساتھ رہنمائی بھی کرتا ہے ڈپٹی کمیشنر موڈل ٹاؤن سنٹرل پارک میں لاہور نیوز کی سالگیرہ پر کیک کاٹنے کی تقریب موڈل ٹاؤن سوسائیٹی کے صادر صحبزادہ سیفر رحمان کی خصوصی شرکت کہا لاہور نیوز نے دو سال کے کمرسے میں صحافت کے میدان میں بہت نام بنایا ہے ہمیشہ عوام کے مسائل اجاگر کیے مظلوم کی آواز بنا لاہور نیوز کے دوسری سالگیرہ پر پورے لاہوریوں کو اور لاہور نیوز کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا جو لاہور نیوز ہے لاہور نیوز کے تفسد سے پورے لاہور کی جو مسائل ہیں وہ اجاگر ہوئے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی آفیس میں بھی لاہور نیوز کی سالگیرہ کا کک کٹنے کی تقریب احمد عویس رزا کی مبارک بات نیک تمنہوں کا ازہا لاہور نیوز کی کارکردگی ہر اعتبار سے شاندار ہے مسائل کی بھرپور نشاندہی کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لاہور نیوز کی سالگیرہ پر سینئر وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی آفیس میں کک کٹنے کی تقریب کا انعقاد لاہور نیوز مسائل کی نشاندہی کے ساتھ گائیڈ لائن بھی دیتا ہے علیم خان کی گفتگو شہب صدیقی، عجاسم شریف اور دیگر رہنما بھی موجود پی ایچے سی بی اے یونین کی جانب سے بھی لاہور نیوز کی سالگیرہ پر کک کٹنے کی تقریب پی ایچے ملازمی نے لاہور نیوز زندہ بات کے نارے لگائے مسائل اجاگر کرنے پر صلاحہ لاہور نیوز کو دوسری سالگیرہ پر مبارک بات پیش کرتا ہوں میاں آمر محمود صاحب اور لاہور نیوز کی پوری ٹیم جو ہے مبارک کی بھی مستق ہے میں تو ایسے لاہور نیوز سے بہت خوش ہوں کیونکہ میرا خیال ہے ایک بڑا امپارشل اور ایک بڑا بیلنس نکتہ نظر دکھاتے ہیں اور اسی طرح دکھاتے رہیں اور میں آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ آپ کو دوسری سالگیرہ مبارک ہو لاہور نیوز کی سالگیرہ پہ میں لاہور نیوز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اکثر لاہور نیوز پہ میں لوگوں کے مسائل کو دیکھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کوش کرتا ہوں گورنر پنجاب کی لاہور نیوز کی پوری ٹیم کو سالگیرہ پر مبارک بات اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بھی لاہور نیوز کی آلہ کارکردگی کے مطرف مبارک بات بھی دی حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ لاہور نیوز نے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا لاہور نیوز کو دیکھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ لاہور نیوز نے ہمیشہ مصبت ریپورٹنگ کی سانحہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن کا مطالبہ مکتون خلیل کی بھائی جلیل کی درخواست ہائی کورٹ میں سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پر مشتمل دو رکنی خصوصی بینک چار فرونی کو سمات کرے گا وزارت سنت و تجارت کا اہم اقدام پنجاب کی انڈسٹری میں محکموں کے انسپیکٹرز کی مداقلت روکنے کا فیصلہ صوبائی وزیر میاسلم اقبال نے اقدامات کا اعلان کیا سیکرٹری انڈسٹریز ندیب الرحمان کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم کر دی اب غیر قانون امارتوں کی نشاندہی موٹسائیکل سکوارڈ بھی کرے گا الڈی اے نے پہلا بلڈنگ کنچول ویجلن سکوارڈ تشکیل دے دیا سپیشل فورس کو غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کا ٹاسک شفیق آباد امین پاک میں سنوکر کلپ میں ہنگا مار آئی ہوای فائرنگ علاقہ گولیوں کی تھر تھرہت سے گونج اٹھا علاقے میں خوف و حراس پولیس خاموش تماشائی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز پر رہزنی اور موٹسائیکل چوری کی وارداتیں ٹاپ ٹن ڈکیت پولیس کے لیے درد سر شہری آئے روز لٹنے لگے ڈکیتیوں میں کہانا کے شہواز احمد ایک سو سٹھ سٹھ مقدمات کے ساتھ سر فہرز پولیس بیبسی کی تصویر اسپتالوں میں مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی سبائی وزرستہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت پرائم منسٹر ہیلتھ پروجیکٹ سے متعلق اجلاس آٹھ ازلام ہیلتھ منصوبوں کی تکمیل پر پیش رفت کا بھی جائزہ سابق اٹارنی جنرل اشتر اصاف کی صاحبزادی کی نماز جنازہ گولبگ میں آدھا کر دی گئی چیف جسٹس سپریم کورٹ آصف سعید خوصہ جسٹس شیخ حضمت سعید چیف جسٹس آئی کورٹ سردار شمیم خان سابق چیف جسٹس ساکم اصاف سمیت ججز اور وکلا کی کثیر تعداد مشرکت اور معافی کے بعد پابندی کیوں لگائی کپتان سرفراز احمد کی حمایت میں بی سی بی بی ہمیدان میں کرکٹ بورٹ کا معاملہ آئی سی سی کے جلاس میں اٹھانے کا بھی فیصلہ موسیقی